فرصت ملے یا علی لا یحبکا اللہ تاہر امیل امام سے محبت تو ایسی کو ہو کہ ماں کی شرافہ کی گوائی دیتے ہوئے یا علی کہو یا علی لا یحبکا اللہ تاہر امیل ولا یب ساہر امیل اللہ لبی سلیل علی تُس سے تو محبت وہ رکھے گا یعنی دریا بہا دی ہے علی سے علی کے قصیدے کے اور ایسا امام تُس دنیا میں آئے نے یعنی دنیا میں بھی امام اور ایسا امام جو قبر میں بھی آئے ایسا امام جو قبر میں بھی آئے امام علی رضا علیہ السلام سلوات پہلے امام علی رضا علیہ السلام اب دیکھیں امامت کی ساتھ ان کی زیارت کی جمعہ جو زوار میری زواری کو آئے گا میں اس کو جزاد ہوں جا کے زیارت پڑھ لیے امام سے پوچھا کہ کیسے کہا تین وقت میں اس کی مدد کروں ایک جب اسے بہت آ رہی ہوگا میں کہوں ایسا تکلیف نہ دے اس نے میری زیارت کے لیے پڑی تکلیف ہوتا ہے دوسرا کہ جب قبر کی پہری رہا وہ تنہائی محسوس کرے میں ساری رات اس کا دل بھیلانے کیلئے قبر میں رہو ہوں اور اب تو امام نے امام نے امام نے یوں ماندو کلو ناسی بے امام ہم پہ دوائی دیں اور تیسرا تب کہ جب قیامت میں اس کے امام تل رہے ہوں گے تو میں اپنی زیارت کا سواب اس کے امام والے پلے میں ڈال دوں گا یہ ہے امام بس میرے دوستوں میرے دوستوں نبی بیٹھے ہیں ممبر پر کہ فاطمہ زہرہ آئی پانچ فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہ وآلہ پانچ برس کے عمر حسنو حسین یہ واقعہ گھر میں ہو چکا تھا کہا یا رسول اللہ میرے بچوں کو وراثت دے دے اب بھور کریں جملوں پر امام حسن پہ تبو آگے کہا میرے بچوں کو وراثت دے دے رسول اللہ نے دونوں بچوں کو اٹھایا زانو پہ تبو آگے کہا فاطمہ ہم نے دونوں بچوں کو اپنی وراثت دی حسن کو ہم نے اپنی حیبت دی حسین کو شجاب دی اب آپ سنتے ہیں نا حیبت موسیٰ حیبت موسیٰ کیا تھی کہ فرون کامتا تھا حیبت اسی کہتے ہیں حیبت بڑے بڑے جدگر کامتے تھے تو اس کو کہتے ہیں حیبت موسیٰ اب نبی کہہ رہا ہے میں نے اپنی بچوں کو وراثت میں حسن کو حیبت تھی اب پتا چلا امیر شام سلانامہ کے وقت خود نہیں آیا حیبت حسن اتنی تھی کہ کعوز بجوا دیا خود نہیں آیا حسن کی حیبت کے سامنے یہ ہے حسن جس کی حیبت بادشاہ کا دور ہے اور ایک بس میں نے تقریب تمام یہ آخری جملے میں تقریب ہو گئے اس کے بعد مسائب سائب سائب بادشاہ کا دور ہے اور ایک مقدمہ آیا مقدمہ آیا اس نے شراب پی مقدمہ آیا تو حد جاری ہوئی کہ اس کو اسی کوڑے لگائے جائے گا تو وہ جو مجرم تھے وہ بھی بڑا سوڑا کہتے ہیں جتنے صاحبی آپ ہیں اتنے ہم بھی ہیں میں نے شراب پی آپ نے فیصلہ دیا اسی کوڑے لگائے جائے گے مگر مجھے پوری مملکت میں کوڑے وہ مارے اور فیصلہ وہ کرے جس نے خود بھی کبھی شراب نہ پی ہو آج کل باتیں اور یہ نا شریعت شریعت تھی تو بتا رہو گے شریعت کے لیے سخت چیز ہے اب سارا دربار گنگ ہو گیا سارا دربار گنگ ہو گیا مجرم نے مجرم نے مشکل میں ڈال دیا شراب پی اور نے فیصلہ دیا اور کہا کہ کوڑے لگائے کہتا ہے مجھے تو وہ کوڑے مارے اور یہ گئے گا مشکل ہے حد میں جاری کروں گا حسن کوڑے تم لگاؤ تو ایسا مولا ایسا مولا جو بچمن میں بھی امامت کا شہزادہ ہے اس کا ماتم کم نے آیا ہے اس کا ماتم خدا کی قسم محرم گزر گیا سکینہ کی شہادت گزر گیا چیلم گزر گیا مگر بی بی فاطمہ ہم تیرے بچوں کو وائے سے ماتم نہ کر سکتے بتا نہیں اگلے سار کون زندہ ہو کون زندہ نہ ہو مگر جرابے سے ہم تیرے بچوں کو ایسا تو ماتم نہ کر سکتے کتنا انتظار ہوتا ہے محرم کا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بی بی زینب کے مسائح پڑھنے تین چار جملے ہوں گے پڑھوں گا اور باقی امام حسن علیہ السلام کے قابود کے جملے پڑھوں گا مگر جملے سن لیں اور جب قابود کی واپسی ہو مسجد سے تو وہ منظر دیکھئے گا کہ حسن کا جنازہ کیسے واپس ہے بی بی کو پرسا دے گے جانا پورا ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مجلس شفیر میں آتی ہے ماں شفیر کی کہتی ہے کہ آئے مومنوں تم سے یہ مار ہوتی ہوئی زخمی ہے میرا لاتلا مرہم مجھے دے دو کوئی مرہم تو ہے عشق اعضاء رومال میں لے جاؤں گی ان آسووں نے بھر دیئے ہر زخم تو درگیر گئے تو گھاؤ ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شفیر کے بی بی کون سے تو گاؤ آواز آئے گی ایک چادر زینب کی آواز ہے بلنگ کرو ایک سینہ اکبر کا بی بی فاطمہ زہرا میں کہتا ہوں تو کس کس کا ماتم کرے گی کبھی تو بابا کروے کبھی علی کروے کبھی اپنی پہلو کروے کبھی زینب کی چادر کروے کبھی شام غریبہ کروے کبھی انو محمد کروے کلی علی اکبر کی برچی کروے کبھی علی ازگر کے تیر کو روے کبھی سکینہ کو روے کبھی زندان میں روے کبھی شام میں روے کبھی حسن کے جنازے کے تیروں بس آوازیں بلند کر دے جاؤ قیامت کی مسائے پڑھ رہا ہو عزادہ رو بی بی زینب سے بھی کہوں گا آ بی بی اس عزاد خانے میں آ اپنے بھائی کا ماتم دے جب تم روتے ہونا تو ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے فبی اممہ یہ کون لوگ ہے جب میرے بابا بھی گریہ کر رہے ہیں تو بی بی زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کی آزادار ہے کہتی ہے فبی اممہ اتنے آزادہ کاشی آزادہ کربلا میں ہوتے تو علی ازگر کے تین نہ لگتا میرے تمہاں چھے آوازیں بلند کر دے جاؤ آزادہ رو بہت رونا ہے بی بی زینب کو رونے نہیں دیا آزادہ آزادہ آزادہ